جی سٹورنٹس اسلام علیکم جیسے کہ پہلے یہ تمام لیکچرز آپ کے 4.3 ایکسرسائز چیپٹر نمبر 4 پر یہ چل رہے ہیں اس میں ہمارے پاس جتنے بھی کوارڈیٹک کوئیجنز ہیں ان کو ریڈیوز کیا جاتا ہے کوارڈیٹک فارم میں لے کر آیا جاتا ہے جب آپ اسے کوارڈیٹک فارم کے اندر لے کر آتے ہیں تو اس پہ suitable substitution اور simplification سے آپ تمام اکیویجنز کو کوارڈیٹک فارم کے اندر کنورٹ کرتے ہیں تو آج جو ہمارے پاس فارم ہے وہ ریڈیٹکل فارم ہے اس ریڈیٹکل فارم میں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہوگا اس کے روٹ کی فارم میں ویلیو آپ کے پاس گیون ہوگی جیسے کہ کوئیسر نمبر 5 ہے 4.2 ایکسرس کا یہاں جتنی فارم دی گئی ہیں یہ آپ کے پاس ریڈیٹکل فارم میں گیون ہے جب یہ ویلیوز ریڈیٹکل فارم میں آپ کے پاس گیون ہوں گی آپ ان کا solution لینے کے لیے دونوں طرف squaring کریں گے جو best اس کا short way ہے وہ squaring way جس سے square root والی value cancel ہو جاتی ہے square root جدھر گیا گیا ہے جب square لیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا اب یہاں x پلس 7 x پلس 2 whole square plus 13 whole square a square plus b square plus 2 a b یہ آپ کے پاس 2 x x square 7 x 2 x 14 plus 13 یہ x2 into x square 9 x 14 plus 13 دونوں value دیکھیں گے 2 اس کے ساتھ multiple ہے اس کے ساتھ والی value جب right side پہ جائیں گے negative ہو جائیں گے یہ x square 9 x 14 6 اور یہ 4 x 4 x square 9 x 14 2 2 into 2 x plus 4 یہ 2 اس 2 سے cancer divide یہاں x square 9 x plus 14 2 x plus common تھا آپ کے پاس یہاں دو تو اس کے دونوں طرف آپ کیا لیں گے squaring لیں گے جب آپ اس کے دونوں طرف square لیتے ہیں x square plus 9 x 14 4 x square 8 x a square plus b square plus 2 a b 4 x square 8 x plus 4 x square 9 x منطق 14 3 x square x equal to 0 دیکھیں ادھر a برابر 3 ہے minus 1 ہے منطق 10 ہے آپ یہاں by quadratic formula اسے حل کریں گے b square 4 a c a c c c is equal to minus 10 over 2 a تو آپ کے پاس یہاں answer ہوگا x is equal to 1 6 1 plus منطق 21 تو x کا ایک جواب 11 by 6 اور x کا ایک جواب تو دیکھیں یہ جو دو answer آپ کے پاس آئے ہیں اس میں ایسی values جو satisfy کرتی given equation then it is set to be solution set and it doesn't satisfy satisfy نہ کریں اس کو extraneous route کہا جاتا ہے اب یہاں پر 2 اور minus 5 by 3 آپ کی جو given value ہے دی گئی ہے اس میں as a verification یا use ہوتا x is equal to 2 تو یہ ہو جائے گا 2 plus 7 2 plus 2 12 plus 13 یہاں ہوگا 25 یہاں ہوگا 5 9 4 5 3 plus 2 3 plus 2 یہ آپ کے پاس equal ہو اس کا مضلب ہے جو ہمارے پاس solution set آئیں گے وہاں دیگری دو ہے quadratic form ہے ایک تو دو ہے دوسرا منطل 5 by 3 یہ solution set ہے تو یہ جو form دی گئی ہے اسے آپ نے solve کرنا ہوگا اس کے roots find out کرنے کے لیے تو جو اس کے roots ہوں گے وہ given equation کو satisfy کریں گے اور satisfy نہ کریں extraneous root کلاتے ہیں یہاں آپ کے پاس x value 2 ہے اور x value minus 5 by 3 ہے یہ standard equation میں جب put کرتے ہیں تو دونوں answer جو ہیں ان کے same ہاتے ہیں جب ان کا answer same ہوگا left right side دونوں برابر ہوں گے تو it means آپ کے پاس given equation ہے equation دی گئی ہے اس کا answer آپس ریڈیکل فارم ختم اسی سے ہوتی ہے جب آپ اس کا دونوں طرف سکیئر لے دیں اب اسی طرح کوششن اور ہوگا as a practice x square plus x plus 1 x square is equal to 1 آپ یہاں دیکھیں گے جو value یہاں same ہے ان دونوں میں سکیئر root form میں وہ آپ کے پاس x square plus x ہے تو یہاں جو نئی form بنے گی y plus 1 y من p 1 equal to 1 ہو جائے اب دیکھیں یہ جو form ہے ات میں یہ given equation جو ہے یہ آپ کے پاس radical form میں آگئی اس کی دونوں طرف آپ کے پاس solution square کا 4y square 5 by 4 یہ cross multiply x square x 5 4x square 4x 5 4x منتی 5 0 form اس طرح بنائی آپ نے دونوں جو values جو تھی اس میں let آپ نے y کی ہے radical form آگئی radical form کا square لیا جاتا ہے 1 square 1 ہو جائے گا اس کے مطلب ہے یہ دونوں forms positive negative opposite cancel 2y minus 2 اس سے دھر لے گئے right side دونوں طرف پھر square لیا 4 ہو گیا a square b square minus 2 a b 4 کو multiply کر دیا اور یہ y 5 by 4 ہو अब یہ form x is equal to minus 4 4 square 4 a c over 2 into 4 16 اور 16 over 8 16 5 4 4 اور over 8 x آئے گا جو 76 ہے اگر آپ اس کو حل کر لیتے تو یہ آپ کے پاس یہاں 4 2 19 under root over 8 یہاں minus 2 over 8 یہی اس کا جواب ہوگا کیونکہ دیکھیں اس کے root سی آپ کے پاس جو value ہے میں اس کو y کی form میں جب لیا ہے تو اس کے roots ہی ہمارے پاس 2 y تو یہ 2 جو answer ہوں گے 2 answer solution set ہوگی کیونکہ اس میں empty set concept نہیں ہوگا کچھ جگہ پہ جا کے اگر roots اس کو satisfy نہیں نہیں کریں گے تو اس solution set exist نہیں کریں گے اگر دونوں نہیں ہوں گے دونوں empty ہوں لیکن کیونکہ اس degree آپ کے پاس 2 آ رہی ہے تو اس پاوم میں quadratic پاوم کے دو answer ہیں اگر یہاں ہم distinguish کرتے ہیں اس کو roots کے سافت سے تو اکویزن کے اندر answer اس کے more than one two آتے ہیں ان میں سے ان اکویزن کو ان roots سے satisfy کروا کے answer لیا جاتے ہیں تو وہ possibility ہے وہ جواب آپ کے پاس solution set کے طور پر اور کچھ extra نیس لہٰذا یہ تیعین کرنا last step اس کا بڑا important ہوتا ہے verification آپ نے کرنی ہوتی ہے 4.3 کے اندر بہت ضروری ہے اور ہر سوال کے ساتھ آپ نے کرنی ہے اگر آپ ایک step ایک root کی verification کرنے کے بعد آپ satisfy کروا دیتے ہیں then possibility ہے وہ possible ہے اس سے آپ کا ایک answer نکل آتا ہے سیکنڈ آپ کے پاس root ہے degree 2 ہے 2 answer ہو جائیں گی اب یہ آپ یہ question ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ x root میں ہمیں کیسے پتال لگتا یہ answer ہے دیکھیں degree 2 ہے دو جواب ہیں جتنی یہ فرمز ہیں ان کو آپ نے solve out کرنا ہوگا according to equations ان کی powers جتنی powers دیو ہوگی اتنا ہی آپ نے یہ حل کرنا ہوگا یہ جتنے questions ہیں پسٹریر کے chapter number 4 کے 4.3 تمام آپ کے پاس questions جو ہیں وہ solutions ان کے تھوڑے سی length method technology اس کی جو terminologies ہیں وہ سب کی سی لہذا اس طرح کی form جسے آپ حل کریں radical form میں ہو اس کا first step آپ کے پاس ہوگا by squaring اور next آپ کے پاس جو form ہے جو variables دیا اس کے برابر لٹ کرنے کے بعد اس کا solution لیں تو یہ 4.3 کا lecture تھا اس میں نے ایک ہی type کے دو person کر آئی ہے total 3 ہے تو میں اس میں سے 2 کروا دی ہیں next lecture آپ کا اس ہی